اسلام علیکم ناظرین آپ اسٹرے موجود ہیں محمد ایڈکیشن سینٹر پر آپ کا ہوسٹ احمد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے سو پلیز لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیو جی ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان میں سے غربت اور بے روزگاری کو کام یا ختم کیا جا سکتا ہے پاکستان دنیا کے غریم ممالکی فرست میں شامل ہے لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک ادارہ جس کا نام سٹینٹ فارڈ سوشل انویشنز ہے اس کی جانب سے ایک اداد و شمار کے مطابق پاکستان صدقہ خیرات کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اگر ہم یہ کوشش کریں کہ پاکستان میں سے غربت اور بے روزگاری کو کم کیا جائے تو یہ کام اتنا آسان نہ ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ایک اندازے کے مطابق ہر سال پاکستان میں 650 بلینز روپیز کے صدقات اور خیرات کیے جاتے ہیں یعنی وہ مخیر حضرات وہ حضرات جو صاحب استطاعت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال سے نوازا ہے وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ ہوستالوں غریب خاندانوں اورگنائزیشنز یا انجیوز کو دیتے ہیں تاکہ وہ ان افراد کی مدد کرسکیں ان افراد تک خانہ پہنچا سکیں جن کے لیے دو وقت کی روٹی خانہ بھی مشکل ہے یا وہ اورگنائزیشنز اور انجیوز سوشل کام کرسکیں ویل بینگ آو دا سوسائیٹی کے لیے کام کرسکیں تو اگر انڈویجولز بندے کی صدقات اور خیرات کو ایڈ کیا جائے تو تقریبا پاکستانی 650 بلینز روپیز بنتے ہیں پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے خاندان موجود ہیں جو اپنا روزگار تو تلاش کرتے ہیں اپنا کاروبار تو کرنا چاہتے ہیں لیکن حالات ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں یہ لوگ اپنا روزگار تو تلاش کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان اور اپنی زندگیاں بدل سکیں لیکن حالات ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے ان کی ساری زندگی صرف دو وقت کی روٹی میں ہی گزر جاتی ہے یا ان کے پاس اتنی رقم یہ کٹھی نہیں ہو پاتی کہ وہ یہ سوچ سکیں کہ وہ کس طرح اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی بدل سکتے ہیں ان کی ساری زندگی صرف دو وقت کی روٹی میں ہی گزر جاتی ہے یا ان کے پاس بیقت وقت اتنی انداد یا صدقات خیرات نہیں پہنچ پاتے کہ وہ کسی چھوٹے موٹے کاروبار کا سوچ سکیں تو ہم اب کس طرح ان فیملیز کی زندگیاں بدل سکتے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو انڈویجولی ہر بندہ اپنے صدقات اور خیرات دیتا ہے جس کو توٹل ایڈ کیا جائے تو وہ ہر سال 650 بلین روپیز بنتی ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دینے کا جو نظام ہے اس کو چینج کرنا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان کی ہیلپ ان کی مدد جو ہے وہ پیسے کے ذریعے نہیں کرنی آپ نے ڈریکٹلی پیسہ ان کے ہاتھ میں نہیں دینا بلکہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ان کاندانوں کو کاروبار فراہم کر کے ان کی مدد کی جا سکے یعنی آپ نے یہ کوشش کرنی کہ ان کے ہاتھوں میں پیسہ دینی کی بجائے آپ کسی ایسے چھوٹے موٹے کاروبار کی چابیاں دیں جن سے ان کاندانوں کی زندگیاں بدل سکیں یہ فیملیز اپنے پاؤں پر خورے ہو سکیں اب کیا چھوٹے موٹے کام ہیں فور جن پر آپ کر سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو دودھ دہی کی دکان کھولنے کے لیے پیسے دے سکتے ہیں آپ ان کو اس کے لیے بھی پیسے دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس نے منڈی کے اندر پھالی ہے سبزی کے ریلی لگانی ہے تو آپ اس کے لیے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کے اندر کریانے کی دکان ڈالنی ہے تو آپ اس کے لیے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں آپ کسی کو سیکنڈ ہینڈ آٹر رخشہ لے کے دے سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ان کے خاندانوں میں سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی اور ان کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی تو یہ تو باتیں ہم نے کر لی کہ پاکستان کے اندر سے گروبت ختم کرنی ہو تو یہ کام کریں وی آف ڈسٹیویشن چینج کریں اب ہم دیکھیں گے کیلکولیشن کر کے کہ کیا واقعی پاکستان میں سے غربت آنے والے چند سالوں میں ختم ہو سکتی ہے کیا واقعی پاکستان میں سے بے روزگاری خم ہو سکتی ہے کیا واقعی یہ جو دو کروڑ خاندان کے اندازے کے مطابق پاکستان میں سے ایسے ہیں جن کے لیے دو وقت کی روٹی پوری کرنا ہی بہت برا کام ہے کیا واقعی یہ خاندان تین وقت کی روٹی خواہ سکتے ہیں کیا واقعی ان کی زندگی میں سے غربت ختم کی جا سکتی ہے کیا واقعہ ہی ان خاندانوں کی زندگی میں ایک نئی زندگی شروع ہو سکتی ہے کیا واقعہ ہی یہ خاندان اپنے پاؤں پر خرے ہو سکتے ہیں کیا واقعہ ہی پاکستان میں سے بے روزگاری اور غربت کو ہمیشہ کے لئے ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ تو تمام باتیں ہم نے کر لی باتوں باتوں میں اب ہم یہ بات کریں گے کلکولیشن کے ذریعے کہ کس طرح ہم اپنا وی اف ڈسٹریبیشن چینج کر کے دینے کی طریقے کو چینج کر کے ہم کس طرح ان خاندانوں کو بے روزگاری سے باہر نکال سکتے ہیں انشاءاللہ یہ کلکولیشن آپ کو اس لئے بھی مددگار ثابت ہوگی کہ آپ کس طرح ڈسین میکنگ کر سکتے ہیں کہ آپ نے آئندہ وی اف ڈسٹریبیشن کیا اختیار کرنا ہے یعنی کہ آپ نے ان خیملیز کی مدد ان خاندانوں کی مدد پیسے کے ذریعے کرنی ہے یا کاروبار کے ذریعے کرنی ہے جیسا کہ میں کوئی پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں دو کروڑ کھاندان ایسا ہے جو بہت ہی گریب ہے تو اگر ہم پاکستان کے اندر ہر سال چھے سو پچاس بلین روپیز کے صدقات اور خرات کیے جاتے ہیں اگر ہم ان میں سے صرف تین سو پچاس بلین روپیز کا ہی حساب کریں تو ایک بلین کے اندر سو کروڑ ہوتا ہے یعنی سو کروڑ از ایکول ٹو ون بلین اگر ہم تین سو پچاس کو سو کے ساتھ ملٹی پلائے کریں تو یہ پینٹیس ہزار کروڑ روپیز آتا ہے پاکستانی پینٹیس ہزار کروڑ روپیز آتا ہے اور اگر ہم ہر فیملی کے اوپر ایک لاکھ روپیز بھی خرچ کریں زیادہ زیادہ ایک لاکھ روپیز خرچ کریں تو پاکستان کے اندر ہر سال پینٹیس لاکھ خاندان ایسے ہیں جن کو روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے پینٹیس لاکھ فیملیز ایسی ہیں جن کی زندگی میں خوشیاں آ سکتی ہیں پینٹیس لاکھ خاندان ایسا ہے جو اپنے پاؤں پر خرے ہو سکتے ہیں پینٹیس لاکھ خاندان ایسا ہے جو اپنا غزر جو ہے وہ اپنی ارلنگ کے اوپر کر سکتے ہیں تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں کہ رمضان سے پہلے پہلے جو مخیر حضرات ہیں جو صاحبہ استطاعب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے مال میں سے بھی پناہ نوازہ ہے یہ ویڈیو ان تک پہنچ سکے اور وہ اس رمضان میں غریبوں کی مدد پیسے کی بجائے کسی کاروبار سے کریں ایسی وزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نیگے بان